شاہر و خان شاہر و خان معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کولکاتا سے کہ اگر کوئی مومن کا خاتمہ یعنی اگر کسی مومن کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا مطلب کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوا تو نمبر ایک کیا وہ شخص کافر ہوگا نمبر دو اگر کسی کا ولی کا وہ مرید تھا تو کیا حشر کے دن اس کے پیر اس کی شفاعت کریں گے اور نمبر تین کیا وہ ان میں سے ہوگا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور اس کی بخشش ہو جائے گی پلیز اس کو ایکسپلین کر دیجئے اور لاسٹ کوشن کبھی اپنے جواب تک نہیں دیا ایمیل تو سیریل وائز آ رہے ہیں میں انشاءاللہ اس کے ویڈیو کے لئے میں نے سوال رکھا ہوگا وہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ ہوتا ہے کلمہ شریف کو لے کر کہ جیسا کہدھیس پاک کے اندر ہے کہ اپنے مردوں کو جو ہے وہ یعنی لا الہ الا اللہ سکھاؤ تو بعض لوگوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ موت کے وقت اگر آخری جو الفاظ ہوں گے وہ لا الہ الا اللہ یا کلمہ شریف کے ہوں گے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان ہوگا اور اگر مرتے وقت کوئی کلمہ نہیں پڑ سکا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے اس حدیث کا ایسا مطلب نہیں ہے کہ اگر آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑ پایا تو مسلمان نہیں ہوگا بلکہ یہ جو حدیث پاک ہے احناف کے نزدیک امام آزم ابو حنیفہ اور حنیفیوں کے نزدیک جو ہے وہ یہ مستحب عمل ہے کہ اپنے مردوں کو جو ہے وہ اس کی تلقین کرو ان کو جو ہے لا الہ سکھاؤ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے وہاں یہ حکم واجب کرنے گے ہر صورت میں مردے کو کلمہ پڑنا آخری وقت میں واجب ہے بلکہ اگر کسی کا ظاہر جو ہے وہ ایمان والا تھا اور وہ شخص مسلمان تھا کلمہ نہیں پڑ پایا سختی کی وجہ سے بے ہوشی کی وجہ سے یا بے ہوش رہا یا نیند میں رہو نیند میں ہی روک اپس ہو گئی ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں کہ بندہ نیند میں بھی اس کو موت آ جاتی ہے حادثے میں موت آ جاتی ہے اچانک شہید ہو جاتا ہے تو بھی اس کو موت آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں تو وہ کلمہ نہیں پڑ پاتا تو کیا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا آپ خود سوچیں شہید اگر کوئی شخص ہوتا ہے تو شہید ہونے پر بھی بعض معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ اچانک سے موت آتی ہے بندہ شہید ہو جاتا اس کو کلمہ پڑنے کا ٹائم نہیں ملتا تو کیا اس کے آخری کلام لا الہا نہیں تھا وہ جنت میں نہیں جائے گا حالکہ وہ تو شہید ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے بلکہ یہ ہے کہ آخری کلام جو ہے وہ لا الہا اس کو سکھانا چاہیے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے ایسے نزا کے وقت میں سختی کے وقت میں اس کے پاس کھڑے ہو کے دوسرے لوگوں کو کلمہ پڑھنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کے لئے کہنا چاہیے لیکن فورس نہیں کرنا چاہیے تو آپ جو ہے موت کے وقت مردے کے قریب میں لا الہا اللہ پڑھیں اور اس کو پڑھنے کی ترقیب دلائیں کہ وہ پڑھ سکے تو بہتر ہے اگر نہ پڑھ سکے تو اس پہ سختی بالکل نہ کی جائے بعض لوگ اس کو پڑھوانے کے لئے زور زبر کرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے بس آپ اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے آپ پڑھتے رہیں لگتار ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں بھی اس کی برکت سے اس کے روح قبض ہونے میں آسانی ہوگی باقی اگر بظاہر وہ مسلمان تھا تو بعد وفات اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا اس وقت میں تو مسلمان نماز جنازہ سارے معاملات جو اہل ایمان کی کیے جاتے ہیں وہ سبھی جو ہیں وہ کیے جائیں گے اس حدیث کا یہ ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نہیں ہوا تو ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اس کو کافر سمجھ لیا جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث پاک کے اندر تو ایسے بھی الفاظ ہیں کہ اپنے یعنی شروعات میں اپنے پیدا ہوئے بچوں کو یا جو ہے نوجوانوں کو یا جو نئے نسل آتی ہے ان کو بھی کلمہ سکھانے کا جس طرح اپنے مردوں کو کلمہ سکھانے کا ہے جس کے شروعاتی الفاظ ایسے بھی مفہوم ہے جس کا شروعاتی الفاظ لا الہا ہو تو اس کے گناہ جو ہیں وہ بغش دے جائیں گے اب شروعاتی الفاظ لا الہا کیسے ہوگا بچے ولادت کے وقت تو اس کے بعد والے سارے گناہ کہ اس کے اس کلمے کی وجہ سے بغشے جائیں گے آئندہ وہ گناہ کرے گا تو کیا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی اگر شروعاتی کلمہ لا الہا ہو تو اس کے طرح کنہا ہوں گے ہی نہیں اس کوئی محب لگ جائے یا پھر کسی کا آخری کلمہ لا الہا نہ ہو تو اس کے کافر ہونے پر محب جائے اس کا حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے باقی تلقین کرنی چاہیے مستحب کام ہے اگر مردہ پڑھ سکے تو اچھی بات نہ پڑھ سکے تو سختی نہیں کی جائے گی اور وہ ایسی سختی ہوتی ہے کہ اس کی کڑواہٹ کی ایک بوند اگر دنیا پہ ڈال دی جائے تو ظاہر ہے کہ دنیا اس کو برداشت نہ کرسے گے وہ ایسی سخت ہوتی ہے تو ایسے میں اگر کسی سے کلمہ کفر بھی جاری ہو جائے تو وہاں پر بے علماء نے کفر کا حکم نہیں لکھا وہاں بھی ریعت دی جائے گی کہ ایسی صورت میں اکل جاتی رہتی ہے یعنی بندو ہوش نہیں رہتا وہ اتنی سخت کیفیت ہوتی ہے اس وقت کی جیسے کہ لکڑی کی کوئی ٹہنی کاٹے دار ٹہنی کو حلق میں ڈال کر اور حلق میں ڈالنے کے بعد کھیچا جائے تو جو وہ سختی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے موت کی سختی تو ایسے میں اگر اس کو آپ پریشہ ڈالیں گے مردی کو بار بار پڑھنے کیلئے کہیں گے تو ایسے میں بندہ اول ریڈی اتنا مانسک جو ہے سنتولن کھو چکا ہوتا ہے تو ایریٹیٹ ہو کر وہ کلمہ کفر ظاہرے کے بول سکتا ہے تو اس لئے اس کو فورس نہ کیا جائے بلکہ خود کلمہ پڑھنا چاہیے اس کے پاس بیٹھ گئے دوسرے جو ہیں وہ ورد کرنے چاہیے باقی اس کو دباؤ کلمہ کے لئے نہیں ڈالنا چاہیے